سابق وزیراعظم عمران خان، جسس ریٹائر جاوید اقبال، سابقی جی نیب اسلامباد، ارفاند منگی اور دو نیب افسر جو میرے کمرے میں انکوائری کے لیے آتے تھے ان سب کو انصاف فکرہیں رے میں لے کر آوں گا یہ جانتے تھے کہ میں سچ بول رہا ہوں وہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ کہنا ہے سابق وزیراعظم مفتا اسماعیل کا قومی اتحساب بیرونی تیس اپرائل کو سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی، سابق وزیراعظم مفتا اسماعیل کے خلاف چھ سال سے چلنے والا الینجی ریفرنس واپس لے ریا جس پر اسلامباد کی اتحساب عدالت نے شاہد خاکان اباسی مفتا اسماعیل سمیت تمام ملزمان کو ریفرنس سے بری کر دیا الین جی ریفرنس میں سابق وزیراعظم شاہد کا خانباسی ان کے بیٹے عبداللہ کا خانباسی اور سابق وزیراعظم خزانہ مفتا اسمائل کو نامزد کیا گیا تھا جنہیں نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے ریفرنس واپس دینے کے بیان کی روشنی میں بری کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا نیب کے جانب سے الین جی کی غرہداری میں سابق وزیراعظم پر قوم خزانے کو اکیس ارب روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام آئیت کیا گیا الین جی ریفرنس میں پیٹرولیم کمپنیوں کے ملازمین پر بھی الزامات لگائے گئے تھے اس پیشرفت کے بعد بفتہ اسمائل نے ڈان نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا جو زیادتیاں جو ظرم کرنا تھا وہ تو کر چکے لیکن میں نیب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے امانداری سے اس معاملے کی تحقیقات کی اور کیس واپس لیا جب میں نیب کی جیل میں تھا تب میں نے نیب سے کہا تھا کہ اگر تم دنیا میں اس سے سستہ ٹرمنل دکھا دو تو میں خود اطرافے جرم کر لوں گا دس سال جیل بھی کاٹ لوں گا میں شاہد کا کانباسی کی بھی گرنٹی لیتا ہوں وہ بھی کر لیں گے ہمارے خلاف اتنی گہری سازش تھی کہ ہم نے اختیارات کا غلط استعمال کیا لیکن اس منصوبے میں جو کنسلٹنٹ تھے وہ یو ایس ایڈ کے تھے پاکستانی شہری نہیں تھے اور وہ بھی تب تیونات کیے گئے جب میں اور شاہد بھائی کسی عہدے پر نہیں تھے ہم نے کہاں اختیارات کا استعمال کیا ہم نے کہا جلو اگر ہم نے مہنگا ٹرمنل لگایا یا چوری کی تو پھر دنیا میں اس سے سستہ ٹرمنل دکھا دو وہ دنیا میں اس سے سستہ کوئی بھی ایک بھی ٹرمنل ڈھونڈ کر نہیں دکھا سکے انہوں نے مزید بتایا کہ جس دن میں جیل میں گیا اس کے دو دن بعد میرا دوست اس وقت کے ناب کے ڈپٹی چیئرمن حسین عزقر سے ملا انہوں نے میری دوست سے کہا مفتہ کو بولو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں وہ نواز شریف یا شاہد خاکا نباسی کے خلاف کوئی بات کہتے میری بیٹی بہت روتی تھی جب میں جیل میں تھا تو میں نے اس کو بھی بولا کہ میں نواز شریف یا شاہد خاکا نباسی کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا لیکن اب چونکہ وقت گزر گیا ہے مجھے بیوی کے سامنے عدالت سے گرفتار کیا گیا پچاس دن قید تنہائی میں رکھا گیا موبائل نہیں تھا چودہ کے قریب کتابیں پڑی نیو یورک ٹائمز بھی آتا تھا دن میں ستر مچھر مارنے کا ریکارڈ تھا وقت بھی تھا واش روم تھوڑا دور تھا اور کومن تھا اس میں شاور نہیں تھا تو اوپر سے ایک نل لگا دیا جیل لوگ تھی جب واش روم جانا ہوتا تھا تو دروازہ کھٹ کھٹا تھے کھٹ کھٹا تھے اور اگر باہر کوئی سپائی بیٹھا ہوتا تو دروازہ کھولتا واش روم لے جاتا دو ہفتے بعد کیس کی سماعت کے دوران پچاس منٹ کلیر ووک اجازت دی گئی اتفاق سے یہ وہی جج جسٹس محمد بشیر تھے جنہوں نے نواز شریف کو سزا دی عمران خان کو بھی سزا دی مفتا اسمائل نے ہستے ہوئے کہا کہ ان کا ریکارڈ بڑا اچھا ہے مفتا اسمائل کے مطابق پہلی انکوائری سندھ میں ہوئی جس میں ہمیں کلیر کر دیا گیا میسیج جی سی پی ایس او ایلن جی ٹرمینل اینگرو سب سندھ میں تھے آپ نے انکوائری کی سب کلیر ہو گیا تو آپ نے شیخ رشید کے کہنے پر اسلامواد میں دوسری انکوائری کھول دی میرا جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا لیکن میں نہیں چھوڑوں گا میں جسس ریٹائر جاوید اقبال جو کہ میں ان کے نطور پر پاکستانی تاریخ کا بدترین سپریم کورٹ جج تھا اس کو کورٹ لے کر جاؤں گا میں سابق وزیراعظم عمران خان کو کورٹ لے کر جاؤں گا سابق تی جی ناب اسلامواد ارفان منگی اور دو ناب افسر جو کنسلٹنٹ میرے کمرے میں انکوائری کے لیے آتے تھے مجھ سے سوال پوچھتے تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں میں سچ بول رہا ہوں ان سب کو کورٹ لے کر جاؤں گا اس موقع پر مرتع اسمائل تلخ ماضی کو یاد کرتے ہوئے آپ دیدہ ہوگے کہا آج بہت خوشی کا دن ہونا چاہیے تھا بہت سے لوگوں نے مبارک بات کے پیغام بھیجے مگر یہ میرے لئے اخت تلخ دن تھا کیونکہ مجھے بہت سی یادیں آ رہی تھی مثلا جب میرے گھر پر شعبہ مارا گیا میری بیوی کی الماریوں کو چیک کیا گیا میری بیوی اور بیوی اور بہنوں نے بہت کچھ پرداشت کیا میں اس بارے میں بات کر کے کبھی نہیں رویا جیل میں بھی اللہ نے سبر سے رکھا لیکن یقینی طور پر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اچھی نہیں ہوتی لیکن آپ کو یاد رہتی ہیں مرتع اسمائل نے کہا جب شاہد کا کانع بازی کا نام ای سی ال میں ڈالا گیا تو وہ ملک سے واہر تھے جس دن مجھے نو فلائی لسٹ میں ڈالا گیا رات ساڑھے گیارہ بجے کی قریب پتا چلا مجھے نو فلائی لسٹ میں ڈالا گیا صبح مجھے آٹھ بجے کراچی سے لاہور جانا تھا گیارہ بجے لاہور سے لندن جا رہا تھا گیارہ بجے فون آیا گیا آپ نہیں جا سکتے ساڑھے گیارہ بجے کسی صاحب کا مجھے فون آیا مرتع بھائی اگر آپ کو نکلنا ہے تو ڈھائی بجے کی قطر ایرویز کی فلائٹ سے براستہ دوہا لندن بھیج دیتے ہیں میں نے بولا نہیں جاؤں گا جو کرنا ہے کر لو میں آج بھی یہی ہوں انہوں نے کہا نیاب کا احتساب سے کوئی تعلق نہیں جنرل مشورف نے اسے بنایا تھا اس وقت بھی نیاب استعمال ہوئی تھی پاکستان میں اہد ستم ختم نہیں ہوتا ستم گر بدلتے جاتے ہیں اور مظلومین بدل جاتے ہیں مگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے موسیقی